جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر اور حاضر ہوں اور پھر نئی کلاس کے ساتھ مجھلی کلاس میں ہم نے ایک کومباغس بنایا تھا جس کے طرح ہم نے اپنے فارم کو فلٹر کیا تھا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نیکس کلاس میں ہم انشاءاللہ کو گوڑ کے طرح فلٹر کریں گے چلیے چلتے ہیں نئی کلاس کی طرف یہ ہمارا فارم 3 تھا اس کو میں ڈیزائن ویو میں کھوڑتا ہوں تو آل ایڈی ہمارا یہ فارم بنا ہوا ہے ہم نے پچھلی کلاس میں یہ کیا تھا کہ یہاں پہ جو ہمارا یہاں پہ اس کی کیوری ہوتی ہے کیوری کو امنٹ کیا تھا اس میں یہاں پہ ہم نے کومباغس کا ریفرنس دے دیا تھا اور کیوری کو ری رن میں ہم کرتے تھے ری کیوری کرتے تھے تو وہ ہمارا جو فارم تھا وہ اس کیوری کی بیس پہ فلٹر ہو جاتا تھا لیکن اس میں یہ تھا کہ جب ہم اس کو رن کرتے تھے تو جس طرح یہ ہمارے سارے رکارڈ یہاں پہ آ رہے ہیں اس طریقے سے وہ سارے رکارڈ نہ ہی دیتا تھا کیونکہ کھوڑ کیوری فلٹر ہو کے آتی تھی اور ہمارے پاس کومباغس آل ایڈی تھی آ رہا ہے جو پچھلی کلاس میں ہم نے بنایا تھا اگر آپ نے یہ فاعم اس کو دیکھنا ہے کس طریق سے ہم نے یہ بنایا تھا اور فاعم کس طرح بنایا اور کو باکس اور اس کو فلٹر کیس طرح کیا تو آپ پچھلی کلاس دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اب دیکھیں جب آپ میں اس فارم کو رن کرتا ہوں یہاں پہ میں دیکھیں رن گیا تو یہ شروع میں سارے کے سارے ریکارڈ جو ہے وہ یہاں پہ شو کرتا ہے اب جب یہاں پہ وہ سارے ریکارڈ شو کرتا ہے تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ یہاں پہ جب میں فلٹر کروں تو یہاں پہ اگر میں فرسٹ یر سیلیکٹ کروں فرسٹ یر کے ریکارڈ آنے چاہیے اگر میں سیکنڈ یئر سلیکٹ کروں تو سیکنڈ یئر کے ریکارڈ آنے چاہیے بھائیے دیکھتے ہیں ہم یہ کسے کسے کریں گے اس میں ہم کیوں کیوری کو امنڈ نہیں کریں گے کیوری ہے ایز رہے گی ہم صرف وی بی ایک کوڈ کا سارا لیں گے جس کے تھو ہم اس کو امنڈ کریں گے اور رن ٹائم پر اس کے آفٹر اپ ڈیٹ ایونٹ کی اوپر ہم اس پورے فارم کو فلٹر کریں گے تو یہاں پہ ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور سیدھا سیدھا ایونٹ کے ٹائب میں جاتے ہیں میں نے یہاں پہ آفٹر اپ ڈیٹ کی اوپر ایونٹ لگانا ہے تو یہاں پہ میں تھری ڈاٹس کلک کروں گا اور کوڈ بیلڈر پر چراؤ جاؤں گا اور اوکے کر دوں گا یہ میرے پاس کوڈ بیلڈر کھول جائے اس میں اب ہم نے رن ٹائم پہ اپنے اس فارم پہ فلٹر لگانا ہے وہ فلٹر لگانے کے لیے میں سب سے پہلے اس کو ایک فلٹر کا کرائٹیریا دیں گا کہ کس کرائٹیریا کے اوپر میرا جو فارم ہے یہ فلٹر ہوگا اور پھر میں اس فلٹر کو آن کر دوں گا تو یہ میرا فارم جو ہے وہ فلٹر ہو جائے گا ہم کس طرح سے کریں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے بی ڈاٹ فلٹر اس ایکل ٹو یہاں پہ ہم وہ فیلڈ نیم دیں گے جس فیلڈ نیم کو ہم نے جس فیلڈ نیم کی اوپر ہم نے فلٹر کرنا ہے تو ہم نے فلٹر کرنا ہے کلاس آئی ڈی کی اوپر اس کو ہم کوٹیشن مارک بھی لکھیں گے اور بریکٹس کے اندر کلاس آنڈرسکور آئی ڈی اس ایکل ٹو یہاں پہ ہم کوٹیشن مارک کلوز کر دیں گے یہ ہماری سیکل سٹیٹمنٹ چل رہی ہے فلٹر ہم بسی کسے کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم امپرسنٹ کر دیں گے امپرسنٹ کا مطلب ہے کانکیٹینیٹ کر دیں گے ہم اس کنٹرول کے ساتھ اس کنٹرول کی ویلیو کے ساتھ جس کے تھرو ہم اس کو فلٹر کرنا چاہتے ہیں یعنی کلاس آئی ڈی کو فلٹر کرو جبکہ جب کلاس آئی ڈی اس ایکل ٹو ہو کس کے برابر ہو کہ ہمارا جو کوو باکس کے اندر جو ویلیو ہے اس کے برابر جو کلاس آئی ڈی ہو اس پہ ہمارے سپام کو فلٹر کرو یہاں پہ ہم اس کو دیں گے کون باکس کو کس طرح دیں گے می ڈارٹ سی بیو اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو کلیر ہوگا کہ آپ کو نام دینا کتنا ضروری ہے اب سی بیو لکھیں گے سی بیو کلاس آئی ڈی آگئی ہے یہاں پہ ڈارٹ میں یہاں بھی لکھتا ہوں اس کا ایک پرابٹی ہوتی ہے اگر کالم کالم اور یہ فرسٹ کالم ہے اس کا وہ ہوتا ہے زیرو اب یہ میں لکھا اس کا کیا مطلب ہے کہ می ڈارٹ فلٹر اس فارم کو اس کو ہم فارم 3 ڈارٹ فلٹر بھی لکھ سکتے ہیں شارٹ کٹ ہم می لکھتے ہیں تو می ڈارٹ فلٹر کرو اس کے تھرو کرو کلاس آئی ڈی جو ہے میری جو یہ کلاس آئی ڈی ہے یہ جب ایکول ہو کومو باکس کے اندر جو کالم زیرو کی ویلیو ہے اب اس کے دو کالمز ہیں آپ کو بتایا تھا جب ہم اس کی اس میں ویلیو ڈال رہے تھے کلاس آئی ڈی جو ہے وہ اس کا پہلا کالم ہے اور جو کلاس نیم ہے وہ اس کا دوسرا کالم ہے پہلے کالم کا انڈیکس جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے اور دوسرے کالم کا ون ہوتا ہے اسی طرح نیکس چلتے جاتے ہیں پہلے کالم کا انڈیکس میں نے اس کو دے دیا کالم زیرو جو اس میں کلاس آئی ڈی ہو اس آئی ڈی کو اس کلاس آئی ڈی کے ساتھ میچ کریں جو کلاس آئی ڈی سے یہاں پہ سیلیکٹ ہو اس کے اوپر اس فارم کو وہ فلٹر کریں اس سٹیٹمنٹ کے بعد میں اس کو فلٹر کو اس فارم کو جو فلٹر ہے اس کو میں آن کر دوں گا بی ڈاٹ فلٹر آن ایک پرپٹی ہوتی ہے اس ایکل ٹو میں کر دیتا ہوں یہ میرے فلٹر آن کی پرپٹی جو ہے وہ پرو ہو چکی ہے اب میں اس کو ڈی بگ کر کے کمپائل کر دیتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہاں پہ میری کوئی گلتی تو نہیں ہے اس کو میں کلوز کرتا ہوں اور فارم کو پران کر دوں اب دیکھیں جیسے ہی میرے پاس فارم رن ہوا تو مجھے اس نے پور سارے کے سارے ریکارڈ دکھا کیونکہ ہم نے کیوری کو امنڈ نہیں کیا ہے کیوری ایز ایس چل رہی ہے وہ سارے کے سارے ریکارڈ اٹھا کے لا رہی ہے وہ اس نے ہمیں دے دیئے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا یہاں پہ جیسے ہی ہم اس کا آفٹر اپ ڈیٹ ایونٹ فائر ہوگا دیکھیں میں نے یہاں پہ فرسٹ ایئر چنا یہ میرے پاس فرسٹ ایئر کے جیسے ہی اپ ڈیٹ کا ایونٹ فائر ہوتا ہے تو یہ فارم کلاس ایڈی جو یہاں پہ سلیکٹ کی جاتی ہے اس کی بیس پہ اس فارم کو وہ فلٹر کر دیتے ہیں یہ آپ کو بتانا تھا کہ اس طریقے سے ہم فارم کو بی بی ایک کوڈ کے دروف فلٹر کرتے ہیں اب ایک چیز اور ہم کرتے ہیں کہ اب جب فلٹر کیا ہوا فارم ہے میں چاہ رہا ہوں بجائے اس کے کہ میں فارم کو کلوز کروں اور دوبارہ سے اس کو رن کروں پھر میرے پاس یہ سارے کے سارے ریکارڈ آئیں تو میں ایک ایونٹ بٹر بڑا دوں جس کے درو جس کو میں پریس کروں کہ یہ میرا فلٹر یہاں پہ ختم ہو جائے وہ کس طریقے سے ہوگا میں اس کے ڈیزائن ویو میں جاتا ہوں اور اسی اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ ایوٹ ہے یہاں پہ میرا ادھر میں اپنا ایک بٹر بناتا ہوں یہاں پہ میں نے ایک بٹن ٹریک کیا یہاں اس کو میں کیسل کر دیتا ہوں اس بٹن کی جو کیپشن ہے وہ میں رکھ دیتا ہوں ریفریش ریفریش رکھ دیتا ہوں اس کو میں یہاں پہ لیا دیتا ہوں اور اس بٹن کا جب نام ہے وہ میں رکھ دیتا ہوں سی ایم ڈی سی ایم ڈی اب میں چاہتا یہ ہوں کہ جب میں اس بٹن پہ پریس کروں تو یہاں پہ میں فارمٹ پہ جا کے یہاں پہ کوئک سٹائلز پہ جا کے ایک بٹن کا شیپ چل لیتا ہوں تا پہ ہمارا یہ بٹن اس بٹن کے اوپر جب میں کلک کروں تو میرا جو کریٹ اب ایک دفعہ میں اس کو رن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جب میں نے کریٹریہ کے تھرہو یہ ریکارڈ اب چننے ہوئے تو اب مجھے چاہیے کہ میرے سارے ریکارڈز یہاں پہ ڈسپلے ہو جائیں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا فارم کلوز کروں گا اور دوبارہ اپن کروں گا تو سارے ریکارڈز آئیں گے بجائے اس کے کہ میں فارم کلوز کروں میں نے یہ بٹن بڑا دیا کہ جیسے ہی میں اس پہ کلک کروں تو یہ فلٹر میرا جو ہے وہ ختم ہو جائے اور پور ریکارڈ مجھے شو ہونا شروع ہو جائے تو یہ کام کس طرح سے کریں گے ری فریش کے بٹن کی اوپر ایونٹ کی اوپر ہم آن کلک ایونٹ اس کے اوپر ہم کوڈ لکھیں گے کوڈ بلڈر میں جائیں گے یہاں پہ جسٹ میں نے صرف کرنا یہ ہے کہ می ڈارٹ فلٹر آن جہاں پہ میں نے ٹرو کیا تھا اس کو میں آف کر دیا می ڈارٹ فلٹر آن اس ایکیو ٹو پالس یہ میں نے کر دیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو فلٹر میرے فارم پہ لگا ہوا تھا ان فلٹرز کو پالس کر دیں ان فلٹرز کو ختم کر دیں جب فلٹر ختم ہو گے تو آٹومیٹکلی میرا سارے کا سارا ڈیٹا جو کیوری کے دروہ آ رہا ہے وہ یہاں پہ ڈسپلی ہوئے گا میں اس کو کمپائل کرتا ہوں اور دوبارہ سے پانک پران کرتا ہوں اب یہاں پہ سارا ڈیٹا آ رہا ہے میں نے یہاں پہ فرسٹ یئر چنا یا سیکنڈ یئر چنا اب میں چاہ رہا ہوں گے پورے ریکارڈز آ جائے تو میں ریفرش پہ کلک کروں گا تو دیکھیں میرا وہ فلٹر ختم ہو گیا اور میرے سارے کے سارے ریکارڈز اب شو ہو رہا ہے کوئی بھی فلٹر لگا ہوگا میں ریفرش کروں گا اب ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی میں یہ جا رہا ہوں کہ جب میں یہ ریفرش کا بٹر کلک کروں تو میرا یہ کمپائل باکس بھی خالی ہو جائے اس میں اب فرسٹ یئر لکھا ہوا آ رہا ہے لیکن میرے سارے کے سارے ریکارڈز یہاں پہ شو ہو رہے ہیں یہ ایک لاجک نہیں بنتی کہ اوپر ہم نے فرسٹ یئر چنا ہوا ہے اور نیچے میرے سارے ریکارڈ نظر آ رہے ہیں اس کو میں کسی کے سک کروں گا دوبارہ ہم ریفرش کے کوڈ کی اوپر جائیں گے اور یہاں پہ میں ایک سٹیٹمٹ اور لکھ دوں گا یہ ڈارٹ سی بی او کلاس ڈارٹ ویلیو اس ایکل ٹو مائنس ون جب کسی بھی کمپاکس کی ویلیو مائنس ون ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کمپاکس میں کوئی چیز سیلیکٹ نہیں کی ہوئی کسی چیز کو سیلیکٹ نہیں کیا جاتا تو یہ کمپاکس خالی نظر آتا ہے اس کو میں ڈی بگ کرتا ہوں اور اس کو میں کلوز کرتا ہوں دوبارہ سے میں فان کو رن کرتا ہوں یہاں پہ میں سیکنڈ یئر اب یہ میرا سیکنڈ یئر چل رہا ہے میں نے ریفرش پریس کیا دیکھیں ایک تو اس نے فان کو ریفرش کر دیا پورا ڈیٹا شو کروا دیا اور دوسرا اس نے کمپاکس کو بھی خالی کا دیا اب ایک لاجک نظر آ رہی ہے کہ جب یہ پورے ریکارڈ نظر آ رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کلاس نظر نہیں آنے چاہیے دوبارہ سے آپ یہاں پہ پسٹ یئر چنیں ریفرش کریں تو پورے ریکارڈ شو کر دیا کوئی بھی کلاس سیلیکٹ کریں گے وہ کلاس ہو گئی اور ریفرش کریں گے دوبارہ سے پورے ریکارڈ کو شو کر دیا یہ ایک چھوٹی سی کلاس تھی آپ کو وی بی ایک کوڈ کی طریقے یہ بتایا گیا کہ ہم کس طریقے سے ایک فارم کو فلٹر کرتے ہیں رن ٹائم کی اوپر اور اس کا فلٹر ختم کس طریقے سے کرتے ہیں اس کو پس ٹائم جب فارم کھلتا ہے تو سارے کے سارے ریکارڈ جزر آتے ہیں اور رن ٹائم پہ یہ فلٹر کس طریقے سے تو نیکس کلاس میں انشاءاللہ ہم کیا کریں گے میری کوشش یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایک ٹیکسٹ باکس پڑھائیں گے اور ہم یہاں پہ جیسے ہی لکھنا شروع کریں گے جس طرح موبائل کے اندر آپ کانٹیکٹس سرچ کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا آپ سیکنڈ یئر ہم لکھیں گے تو جس جس ریکارڈ میں سیکنڈ یئر آئے گا وہ ساتھ ساتھ فلٹر ہونا شروع ہو جائے گا جس طرح آپ موبائل میں کانٹیکٹس سرچ کر رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے آپ لکھتے جاتے ہیں تو وہ آپ کے سرچ کو نیرو کرتا جاتا ہے اور وہ آپ کو ایکزیکٹ ویلیو تک لے جاتا ہے یعنی جیسے جیسے آپ ٹائپ کریں گے ساتھ ساتھ تمہارا یہ ریکارڈ جو ہے آپ کو فلٹر ہوں گے تاکہ ایک لائیو بیو کے اندر آپ کے ریکارڈ فلٹر ہو رہے ہیں اسی طرح آپ نیم کو بھی سرچ کر سکیں گے کہ جیسے ہی آپ اے ایچ لکھنا شروع کریں گے تو وہ یہاں سے ان ریکارڈ کو اوپر لانا شروع ہو جائے گا اور ان کو فلٹر کرنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ وہ چیزیں ہم دیکھیں گے کس تھی کسے ہم کرتے ہیں کہ فلٹر دا فارم ایز یو ٹائپ جیسے جیسے آپ ٹائپ کریں گے آپ کا فارم جو ہے وہ فلٹر ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی یہ کلاس یہاں تک تھی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو شیئر کریں بیل آئیکن پرس کریں بہنچ گیا اللہ حافظ